بانسکار دوستو بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو دیکھیں آج ہم ٹاٹا پاور کی بات کر رہا ہوں دوسرا ہمارا سیر رہنے والا ہے اڈانی پاور دونوں میں سے کون ہمیں ملٹی ویگر ریٹن دے سکتا ہے کس میں ہمارا انبیسمنٹ زیادہ سیف ہے کیا اس ٹیٹرجی کو لے کر کے ہمیں چلنا چاہیے کیا اس پرائچ پر ہمیں اس کو بائے کرنا چاہیے یا پھر نہیں تارگیٹ کیا رہنے والے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا آپ کے کام کا جرور ہونے والا ہے اور اگر آپ نے چینل کے لیے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک جرور کرنا دوستو جس سے کی تھوڑا موٹیویشن جرور ملتا ہے اگر ہم بات کریں ٹاٹا پاور میں تو آج کی دن آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے نائنٹی سکس کا لیول ٹچ کیا ہے اور آپ کو اس میں آج بڑی تیجی دیکھنے کے لیے ملی ہے لیکن اگر پانس دنوں کا چارٹ دیکھیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دس پرسند سے زیادہ کی گراوٹ یہاں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے سیئر میں اور بہی اگر ایک منت کا ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ پرسند کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب کی آپ کا انبیسمنٹ اس لیول پہ ہے تو آپ جرور ابھی اس میں لاؤس میں ہیں تو آپ کو کس طرح سے اس لاؤس کو ریکبر کرنا ہے کیا آپ کے لیے ابھی بھی ہولڈ کرنا ہے یا پھر کوئی آپ کے ساتھ گیم ہوا ہے تو دوستو میں آپ کے چیزے لیے ایک چیزے بتا دوں دیکھیں ٹاٹا پاور اور اڈانی پاور میں اگر ہم بات کریں کہ بیسٹ کون رہے گا تو میں آپ کے لیے ریکمنٹ کروں گا ٹاٹا پاور ٹاٹا پاور کے دیکھیں کچھ پوزٹیب پوائنٹ ہے اور اڈانی پاور میں ہمارے لیے نگٹیب کیا ہے وہ بھی ہم آگے بھی ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں ٹاٹا پاور میں اگر ہم چھے منت کا چارڈ دیکھتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کے لیے پچھتر پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن ملتا وہ دکھائی دیر ہے صرف اور صرف چھے منت میں بھائی اگر صرف اس سال کی بات کر رہے تو اس سال میں بھی آپ کے لیے اس سیر نے بائیس پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن دیا ہے مطلب کہ جو بھی ہمارے ریٹیل انبیسٹر ہیں وہ زیادہ تر تو اس سیر میں بڑے لیبل پہ آکے جرور فز گئے ہوں گے ایک سو دس روپے کے لیبل کے قریب گیارہ روپے کے لیبل پہ بھائی اگر ہم اس کا میکسیمم چارڈ دیکھتے ہیں تو میکسیمم چارڈ میں آپ کو دیکھے گا کہ اس نے کتنا بڑیا ہمیں ریٹن نکال کر کے دیا ہے بڑ دوستو ایک چیز ہم دیکھیں تو بیس سے بائیس سالوں کے بیچ میں یہ ریٹن بلکل بھی بیکار ریٹن ہے بلکل اچھا ریٹن ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں بیس سال تک اپنے پیسے کو فزا کے رکھنا اس کے بعد صرف اور صرف آٹھ سو پرسنٹ کا ریٹن کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی اگر ہم بات کر رہے تو آج کے بقت میں آپ کے لیے ٹاٹا پاور ایک اچھا سیر ہے جس سے آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں کیونکہ الیکٹرک بھیکل کی بجے سے ٹاٹا پاور اور اڑانی پاور میں آپ کو بڑی تیجی دیکھنے کے لیے مل لئی ہے لیکن اگر بہیں ہم بات کریں ابھی ریسینٹ نیوچ کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاٹا پاور نے جو ڈیل ہے ملیسیا پیٹرونوس کے ساتھ میں اس کے لیے کینسل کر دیا ہے ڈراؤپ کر دیا ہے اس کی بجے سے آپ کے لیے کل کی دن میں ایک بڑی گرابٹ بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی لیکن کل جو بڑی گرابٹ ہوئی تھی اس کا ایک بڑا کاران تھا نفٹی میں کریس مارکیٹ پوری طرح سے کریس ہے اور کووڈ نائنٹین کا اثر ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو ابھی آپ کے پاس دیکھیں اس پرائچ پہ ابھی آپ سیر کے لیے بائب مت کیجئے کوئی بھی فریس پوجیسن اس پرائچ سے مت بنائیے اگر ہاں آپ تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ والیٹی لٹی ہے اور مارکیٹ جرور آپ کے لیے پرسوں کے دن ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھنے والا ہے ایکسپائری والے دن تو وہاں آپ اس سیر کو نائنٹی روپیز کے لیول پہ جا کر کے آپ بائی کر سکتے ہیں نیا فریس پوجیسن بنانے کے لیے بہاں سے نیچے کی طرف جانے کے چانسز بہت کم ہیں اور اگر بہاں سے جاتا بھی ہے تو دو ایک روپے کی گرابت دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے لیکن اگر آپ ابھی اس میں انٹر کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا منافع گوا دیں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے جو سیر ہے اس کا اگر ہم ٹارگیٹ کی بات کریں تو آپ کے لیے کچھ بقت میں یہ سیر ایک سو بیس روپے کے لیول پہ جاتے ہوئے دکھائی دے گا بھر دوستو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ اس لیول پہ انٹر کریں کیونکہ آپ کے لیے اگر بڑا منافع کمانا آئے تو پیسنس کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور پیسنس کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا کبھی کبھی لالچ کو اپنے دبانا پڑتا ہے تو اس لیے لالچ کم کر کے آپ یہاں سے انٹر نہ کریں اب اگر ہم اس کے فائنل سیہ کنڈیسن کی بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر انکہ ریوینیو میں انکم میں سب ہمارے لیے اچھی گروہ دیکھنے کے لیے مل لئیے اور بہی اگر Q4 کی بات کریں تو Q4 کا ریجلٹ بھی انکہ بہت ساندار رہنے والا ہے اور آپ جب ریجلٹ آئے گا تب آپ دیکھ کے بیسے بھی گیس کر سکتے ہیں بہی پر آپ کے لیے سیر میں ایک بڑی تیجی دیکھنے کے لیے ملے گی بہی اگر ہم اب تاٹا پاور کے علاوہ اڈانی پاور کی بات کریں اڈانی پاور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دن بھی آپ کے لیے گرابٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے بلکہ آپ کہیں گے کہ مارکیٹ میں تو آج تو مارکیٹ میں ابھی گرابٹ نہیں ہے پھر بھی آپ کو اڈانی پاور میں گرابٹ مل رہی ہے اور میں نے یہ پچھلی بیڈیو میں بھی آپ کے لیے بتا دیئے تھا کہ اڈانی پاور میں آپ ابھی کوئی بھی نیا فریس انٹری نہ لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لیے پانس دنوں کے اندر ہی اس سیر نے آپ کو بارہ پرسنٹ سے زیادہ کا لاؤس کرا دیا ہے اور ایک منت کے چارٹ میں آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی سیر پوزٹیب میں ہمیں نجر آرہا ہے لیکن آپ کے انٹری اگر اس لیول کی قریب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے بڑا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور چھے منت میں اگر دیکھیں تو اس نے ٹاٹا پاور سے بھی جادہ آپ کے لیے ریٹن نکال کر کے دیا ہے چھے منت میں کیونکہ اس کی بڑی بجے کیا ہے اس سیر میں آپ کے لیے آپ کے لیے اپریٹرز کا گیم دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور اپریٹرز لگاتار اس میں ایکٹیب ہیں اسی بجے سے آپ کے لیے اس میں کبھی بھی مارکیٹ اگر ڈاؤن ہوتا ہے تب بھی آپ کو تیجی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور مارکیٹ اگر پوزٹیب ہوتا ہے تب بھی آپ کے لیے یہاں پر ڈاؤن فال دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو دیکھیں آپ دوستو یہاں کیا کر سکتے ہیں اڈانی پاور میں اڈانی پاور میں اگر آپ کے لیے نیا فریس انٹری لینا ہے تو آپ تھوڑا سا بیٹ کیجئے 80 روپیز کے لیویلز پہ جا کے آپ فریس انٹری لے سکتے ہیں یا پھر آپ کا انویسمنٹ بڑی لیویل پہ تو آپ یہاں جا کے پرائز کو ایوریج کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سیل بھی مت کیجئے کیونکہ آپ آپ نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 110 سے 115 کے لیویلز پہ جا کے اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور اس سے جلدی نکل سکتے ہیں آپ اس سیر میں جو انویسمنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر انویسمنٹ نہ کر کے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیلئی جیادہ پروفٹ ہونے والا ہے آپ اس سیر کیلئی ٹاپ پہ جا کر سیل کریے اور ڈاؤن میں آنے کے بعد بائے کریے اس سٹرٹیجی کو لے کر چلئے اب آپ سوچیں گے کہ ٹاپ لیویل ہم کیسے پہچانیں گے کہ کہ ہمیں بیچنا چاہیے تو دوستو آپ ایک چی یاد رکھیں آپ صرف اتنا مان کے چلئے اگر آپ کو 10 سے 20 پرس کا پروفٹ جیسے ہی ہوتا ہے چاہے 20 پرس کا لے لیجی یا پھر آپ 15 پرس کا تو 10 سے 15 پرس کا پروفٹ اپنا بک کرتے چلئے جیادہ لالا چاپ کو کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے 10 پرس پروفٹ بک کر لیا ہے اس کے سے پوزیسن لینا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹاٹا پوور برس اڈانی تو آپ کو جیادہ سیف انٹری لینی چاہیے تو وہ ہے ٹاٹا پوور اور ٹاٹا پوور ہی آپ کو ملٹی ویگر ریٹن دینے والا ہے لانگ ٹرم میں اڈانی پوور آپ کے لیے کچھ سالوں تک ہی ریٹن دے سکتا ہے بٹ لانگ ٹم میں اتنا بڑا یہ ریٹن نہیں دینے والا ہے یہ چیز آپ مان کے چلئے اگر ہم ان کے فائنل سی ویگر کنڈیسن کی بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ جو نیٹ انکم ہے اور پروفیٹ مارجن یہ بھی دونوں میں سے کسی ایک کو چھنا چاہیں اور آپ ابھی اس سیئر میں تو بلکل بھی کوئی پوزیسن نہ لیں آپ کے لیول میں بتا دیا ہے بہاں سے آپ کوئی نیا فریس پوزیسن لے سکتے ہیں اگر آج کے دن بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے کتنی زیادہ والیٹریٹی یہاں پر آپ دیکھ نی مل لی ایک بار بڑی تیجی اور بہاں سے باپس سے ڈاؤن فال یہ پر ریٹیل انویسٹر آ کر تیجی میں جھوڑ جاتے ہیں بڑے لیبل پر بائے کر لیتے ہیں اور بہاں پر جا کر فس جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کر نا ہمارا ٹیلیگرام چینل آپ جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو کو لاز تک دیکھنے کے لئے آپ بہت بہت دھنی بہت